یہ وہ شخصیت ہے جب پچھلے اسملی سیشن میں ہمارے قائد ابن محترم کو اسملی سے باہر رکھا گیا تو یہ وہ شخصیت ہے جب باطل کی طرف سے مدارس پہ بات ہوتا تھا تو ہمارے یہ ناجوان کی عادت ان کو جواب دیتا تھا یہ وہ شخصیت ہے جب اسملی کے اندر واطل ختم نبوئل کی پروار کر دیتے یہ ہمارے ناجوان کی عادت اس کو موتوڑ جواب دیتے تھے اور یہ وہ شخصیت ہے جس جو باطل کی طرف سے جبدینی اجھار پر حملہ آور ہوتا تھا جنہیں جمعیت علماء اسلام کے ناجوان کی عادت نے موقع پر جواب دیا ہے ہم سب یہاں پر جمع ہے اور ہمارا خوش قسمتی ہے اور جمعیت علماء اسلام انیورسٹی کی مبس پشاور کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے سروں پر اسی طرح دست شبکت رکھے انشاءاللہ تعالیٰ او دن دور نہیں جب ہم پورے پاکستان کی انیورسٹیوں میں پورے پاکستان کے کالج میں پورے پاکستان کے تعلیم اداروں میں جمعیت علماء اسلام کا ایجنڈا لہرائیں گے بلاتا خیر میں دعوت دیتا ہوں جمعیت علماء اسلام کا مرکزی رہنما سابق و وفاقی وزیر پار کمیونکیشن ان پوسٹل سرویس قائد جمعیت کے پرزندر جمندر مکدی اصد محمود صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ آئے اور آج کے سازیم کامل سے آپ کو اسے محاطب ہو جائے سابق و وفاقی وزیر پار کمیونکیشن ان پوسٹل سرویس مردی اصد محمود صاحب مرد تکبیر اللہ حبہ رہ برار رہنما مصطفی مصطفی خاتم الانبیاء مصطفی مصطفی سید الانبیاء مصطفی مصطفی صدرت المنتہا مصطفی مصطفی آج دراء ختم نبوت دلالا مصطفی 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 ... جیوے 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 موکٹی موکٹی نارا نارا موکٹی جیوے 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 موٹی جیوے 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 موٹی اللہ اکبر زندہ ہے جمیعت زندہ ہے اے تاری جمیعت زندہ ہے اے میری جمیعت زندہ ہے جیوے موٹی جیوے موٹی مدار ہے مدار ہے مدار ہے الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفرق اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يريدون لنتفئوا نور اللہ بأقوالهم واللہ نتم نوره ولو کرئا الكافرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعد ولا امت بعد امت صدق اللہ علیہ وسلم سٹیج بل موجود اکامرینی یورسٹی آف کشاور میر اور پشاور یورسٹی کے انتہائی کامل احترام اسادزہ کرام طلبہ عزیز جس مقدس انوان سے آج پشاور انیورسٹی کے اس پیوٹا حال میں اس عزیم و شان پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اعزاز سمجھتا ہوں اور اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اور ہم سب کو اس باورکت انوان سے منقضہ اس اجلاس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یقینا عقیدِ تحفظِ ختمِ ربوت دینِ اسلام کا اساس ہے اگر عقیدِ تحفظِ ختمِ نبوون محفوظ ہے تو آپ کا دین محفوظ ہے آپ کا ایمان محفوظ ہے آپ کا قرآن محفوظ ہے تعلیماتِ اسلام محفوظ ہے اور اگر عقیدِ ختمِ نبوت محفوظ نہیں تو قرآن محفوظ نہیں ایمان محفوظ نہیں اسلام محفوظ نہیں آج مجھے انتہائی خوشی ہوئی اور پشاور اینورسٹی کے اپنے محزبان جمعیت طلبہِ اسلام کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ کسی بھی اینورسٹی میں میرے سب سے پہلے محزبان ہیں اور میں بھی اگر کسی کا مہمان بنا ہوں تو آپ جمعیت طلبہِ اسلام کا پشاور اینورسٹی میں انشاءاللہ جب تاریخ لکھی جائے گی کہ پشاور اینورسٹی میں تحفظِ عقیدِ ختمِ نبوت کے عنوان سے جس طرح آپ لوگوں نے اظہار کیا کہ آپ نے اس نوعیت کا پہلا پروگرام کیا ہے پچاس سالہ گولڈن جوبلی یہاں پر آج تحفظِ ختمِ نبوت کے قانون کی اور اس قانون کے حوالے سے جو ہمارے اکابر اور اسلاف کی قربانیاں تھی آج پشاور اینورسٹی میں اس کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے انشاءاللہ اس میں آپ حضرات کا بھی نام آئے گا اور مجھنا چیز کا بھی نام آئے گا انشاءاللہ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لئے سعادت کی بات ہے کہ جمعیت طلباء اسلام نے آج کے پروگرام کے لئے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں وہ کسی ایک مسلک کی ذمہ داری نہیں ہے وہ کسی ایک جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے وہ بلا تفریق بلا رنگ اور نسل امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے اور آج میں اپنے مہمانوں میں بھی بلا رنگ و نسل بغیر کسی جماعتی تفریق کے شمہ رسالت کے پروانے دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اس پروگرام میں شرکت کی یہاں پر موجود اس اجتماع میں آپ مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے مسلمان بیٹھے ہیں مختلف زبانیں بولنے والے مسلمان بیٹھے ہیں مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان بیٹھے ہیں یہی اسلام کا پیغام ہے یہی جمعیت علماء اسلام کا پیغام ہے اور یہی جمعیت علماء اسلام کا پیغام ہے جو ہم نے اس پلیٹ فارم سے اس امت کو دینا ہے اس قوم کو دینا ہے اور دعوت کی بنیاد پر عقیدے کی بنیاد پر نظریہ کی بنیاد پر جو اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے جو آئین پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے اس آئینی اور قانونی اجازت کے ساتھ ہم انشاءاللہ دعوت کی بنیاد پر اس قوم کو جو نظر العین ہمارے اقابر نے اس قوم کے لئے منتخب کیا ہے اس پر علماء کی سرپرستی میں ہم اس قوم کو بھی دعوت دیں گے اور انشاءاللہ علماء کی سرپرستی میں اپنے اس سفر کو جاری رکھیں امت مسلمہ میں عقیدِ تحفظِ ختمِ نبوت کے حوالے سے جو حملے امیل المؤمنین حضرتِ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے اور پھر دیگر صحابے کرام اور مختلف زمانہ اسلام میں مختلف زمانوں میں جھوٹے نبوت کے دعوے کیے گئے اس میں جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والوں کے انجام ایک دوسرے سے مختلف نہیں تھے حضرتِ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والوں کو جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والوں نے یا خود کشی کی ہے اور یا رجوع کیا ہے دینِ اسلام اور اس کا تحفظ قرآن کا تحفظ یہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہے ہم اپنے نجات کے لیے اس محاص پر اللہ کی توفیق سے ہمیشہ کردار ادا کرتے رہیں گے اللہ رب العزت کو کسی کی ضرورت نہیں جس طرح قاضی احسان صاحب نے فرمایا یہ ہماری اپنی ضرورت ہے اور عقیدِ تحفظِ ختمِ نبوت کا تحفظ اگر مسلمان نہ کر سکے تو اس کو زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے جہدِ مسلسل ہے یہ فتنہ کس نے پیدا کیا کون ایسے فتنے پیدا کرتا ہے کس کی ضرورت ہے اور کن مقاسق کیلئے ایسے فتنے پیدا کیے جاتے ہیں ہمارے اکابر کی زندگی کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک فتنے کی نشان نہیں ہوگی لیکن تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب تک دینی مدارس زندہ ہیں آپ کی تحذیب زندہ ہے آپ کے عقیدِ کا تحفظ زندہ ہے اور انشاءاللہ کسی فتنے میں بھی مدارس کے ہوتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے ہوتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کی عقیدے کا بھی تحفظ کریں گے ان کے نظریہ کا بھی تحفظ کریں گے ان کے فکر کا بھی تحفظ کریں گے اور آپ حضرات نے دیکھا کہ گزرستہ پانچ سال کے اندر جب ہماری قیادت کو قومی اسمبلی کی نشستوں سے محروم کیا گیا اسلام پسندوں کی نمائندگی سے محروم کیا گیا تو جمعیت علماء اسلام نے یہ غزر پیش نہیں کیا کہ ہماری قومی اسمبلی کے اندر عددی اعتبار میں کمی آئی ہے تو لہٰذا ہم قوم کی نمائندگی نہیں کر سکتے بلکہ آپ نے دیکھا کہ جمعیت علماء اسلام عددی اعتبار سے بہت کم تھی نمائندگی کے حوالے سے لیکن اللہ رب العزت کے اس آیت کے مصدار آپ کے عددی اعتبار سے وہاں نمائندگی رہی قرآن کریم فرماتا ہے کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا بی اذن اللہ واللہو معصابدین اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہاں پر ختم نبوت کے قانون کا بھی تحفظ کیا عظمت صحابہ کا قانون بھی منظور کروایا اور آپ کے دیگر حقوق جو اسلام نے آپ کو دیئے جو پاکستان کے آئین نے آپ کو دیئے اس کے ہر ہر قانون کے چوکے دار وہاں کے علماء بنے اور جمعیت علماء اسلام کے اکابرین نے قومی اسمبلی کے اندر آئینی اور قانونی لحاظ سے ان قوانین کو تحفظ دینے کی بھرپور کوشش کی اور مجھے یہاں پر اپنے ان حضرات کو جو میرے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی پارٹی کا حصہ تھے اور جس جا فشانی کے ساتھ انہوں نے آپ کی نمائندگی کی اور پھر آپ نے خود مشاہدہ کیا کہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر آپ کے انہی نمائندوں کو داڑی سے کھینچا گیا گھسیٹا گیا ان کی پگڑیا اچھا لی گئی اور یہ بھی پھر اللہ کی طرف سے ایک ہمارا انعام ہے کہ جہاں پارلیمنٹ کے اندر قیادت کے غیر موجود گی تھی تو پارلیمنٹ کے باہر وہی قیادت تھی جو آپ کے پارلیمنی عراقین کا بھی تحفظ کر رہی تھی آپ کے پاکستانی قوم کے عقائد کا بھی تحفظ کر رہی تھی نظریات کا بھی تحفظ کر رہی تھی اور پھر جنہوں نے ہمیں داڑیوں سے پکڑ کر رسوا کیا ہمارے مدارس پر تکالیف ڈالی مدارس کی ریجسٹریشن کو بند کر کے مدارس کو ہم ککردار ختم کرنی کی کی منصوبہ بندی کی لیکن آج بھی آپ کی اور ہماری قیادت پوری جوبن کے ساتھ میدان میں کھڑی ہے اگر عددی اعتبار سے ہم وہاں ہمارا راستہ روکا بھی جا رہا ہے تو پھر ہم میدان میں ہیں اور میدان میں مقابلہ کریں گے پاکستان کو ہمارے اقابر نے ایک اسلامی پاکستان کے طور پر تسلیم کیا ہے ایک جمہوری پاکستان کے طور پر تسلیم کیا ہے اگر کوئی پاکستان کی اس اسلامی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو پہلے وہ جمعیت علماء اسلام کا اور پھر جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا مقابلہ کرے گا تب تب وہ جا کر آپ کے اسلامی شناخت کو ختم کر سکے گا یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے تحفظ ختم نبوت کا قانون بنایا اور پھر تحفظ ختم نبوت کے قانون کے وجہ سے ہمیں اپنے لئے اعزاز سمجھ دے لیکن میں کہتا ہوں کہ تحفظ ختم نبوت یہ زمانت ہے تحفظ پاکستان کی تحفظ ختم نبوت اور اس کا قانون یہ زمانت ہے تحفظ سپریم کورٹ کی تحفظ ختم نبوت کا قانون یہ زمانت ہے تحفظ پارلیمنٹ کی اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اسلامی تعلیمات کی بات کرتے ہیں اسلامی قانون سازی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو مذہب کارڈ استعمال کر رہے مذہب اسلام کا نام استعمال کر کے مذہبی کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں خدا گواہ ہے کہ ہمارے اکابر نے جب جب کسی فتنے کی نشان نہیں کی تو اس کی سرکوبی تک آرام سے نہیں بیٹھ فتنے قادیانیت جب اس کے حوالے سے بر صغیر کے اندر ہمارے اکابرین نے ان کے اس فتنے کا تعقب کیا ان پر کفر کفر فتوہ لگایا تو پھر اس کو منطقی انجام تک پاکستان میں بھی ہمارے اکابر نے اس کو پہنچا ہے بعض لوگ آپ سنتے ہوں گے آج بھی بڑے میانہ روم بننے کی کوشش کرتے ہیں کوئی راستہ نکال کیا راستہ نکال اگر آپ کا آئین کوئی گروہ نہیں مانتا جلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی اس کا ایمان قرآن پر بھی اس کا ایمان لیکن آپ سے اختلاف کرتا ہے کہ میں آپ کے اس آئین کو تسلیم نہیں کرتا آپ اس کے اوپر بغاوت کے احکامات جاری کر دیتے کہ تم نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھائی ہم نے خود مختلف آپریشنز دیکھے ایک آپریشن پھر دوسرا آپریشن پھر تیسرا آپریشن ایک شخص اسلام کا باغی ہے ختم نبوت کے عقیدے کا باغی ہے اللہ کا باغی ہے ہمیں ایسے عقائد رکھنے والوں کا بھی محاسبہ کرنا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں جو قوم کو اس راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں قادیانی کافر تھا قادیانی غیر مسلم ہے کوئی ماہی کالال نہ یورپ کے یورو سے اس کو مسلمان کر سکتا ہے نہ برطانیہ کے پونٹ سے اس کو مسلمان کر سکتا ہے نہ امریکی ڈالر سے اس کو مسلمان کر سکتا ہے ہم اپنے زندگیوں سے انشاءاللہ عقید تحفظ ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے اور اپنی بقا کیلئے کریں گے انشاءاللہ اس پر کسی قسم کا کوئی کمپروائز مسلمان کرنے کیلئے تیار نہیں ہمارا آئین کہتا ہے کہ ملک کا مملکت نظام اسلام ہوگا ہمارا آئین اس مملکت میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو امن دینے کی بات کرتا ہے اس کی معیشت ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہے آج جب امن کے حوالے سے کوئی روٹ پر نکلتا ہے امن کے حوالے سے کوئی سمینار منعقد کرتا ہے کوئی جلسہ اور جلوس رکھتا ہے تو ہم سب کہہ دے کہ یہ امن اس کا بنیادی حق ہے ہم اس کی آواز میں آواز ملاتے ہیں اس کے اس حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں ہم اپنے معاشی حقوق کے لیے مختلف فورمس پر آواز بلند کرتے ہیں لیکن جب بات اسلام کی آدھی ہے شعائر اسلام کی آدھی ہے تو یہ چند لوگ میں تو ان کے لیے منافق کا لفظ استعمال نہیں کروں گا لیکن جھٹ جھٹ سے ہمارے اوپر ایک الزام دھر دیتے ہیں کہ یہ تو مذہبی کارڈ استعمال کر رہے تو ہم نے ان سے متاثر نہیں ہونا آج میں ایک یونیورسٹی میں کھڑا ہوں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ سے میں مخاطب ہوں پاکستان کے اندر ہزاروں مدارس ہیں ان مدارس میں پڑھنے والے طلباء طالبات کی تعداد ساٹھ لاکھ سے زیادہ ہے ہر سال ان مدارس سے بلکہ صرف مفاق المدارس العربی پاکستان سے ایک لاکھ سے زیادہ حفاظ اکرام نکلتے ہیں تیار ہوتے ہیں محدثین تیار ہوتے ہیں فقہ تیار ہوتے ہیں اور آج جب ہم یونیورسٹیز کو دیکھتے ہیں حکومت کے اندر رہتے ہوئے حکومتی وسائل کا اپنے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی ہم سن رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کی زمینیں یونیورسٹیز چلانے کیلئے بیشی جا رہی ہے میں کہتا ہوں شرم کا مقام ہے کہ آپ ایک تعلیمی ادارے کی اس تعلیمی حق کو ان سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں آج مدارس کا نظام بغیر حکومتی وسائل کے اللہ رب بلعزت چلا رہا ہے غیبی امداد سے چلا رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ حلوم وحی کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور دین اسلام کی بقا کا بھی زامن ہے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہی اسلام کے قلعے دینی مدارس اسلام کے غلب کا دور بھی دیکھیں گی آج ہم سے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ مدارس کا کردار وہ منفی ہے کس بنیاد پر منفی ہے میں آج انیورسٹی کے اس پلیٹ فارم پر آنکھوں دیکھا مشاہدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک قانونی ایک کے زیر احتمام مدارس کی ریجسٹریشن انگریز کے دور سے چلی آ رہی اٹھارہ سو ساٹھ کا ایک ایک ہے جب مدارس کی ریجسٹریشن اس ایک کے ذریعے مدارس کو اختیار دیا گیا تھا ہر دور میں مدارس کی ریجسٹریشن کو مختلف مواقع پر متنازع بنانے کی کوشش کی گئی مذاکرات ہوئے علماء کرام نے اپنی گزارشات مختلف حکومتوں کے ساتھ رکھی سامنے رکھی سبر کیا اور طویل سبر کیا دہائیوں پر ریجسٹریشن کو بن کر دیا جاتا ہے پھر دہائیوں کے بعد کچھ ترامیم کے ساتھ نئی ریجسٹریشن آ جاتی آپ باخبر لوگ ایک ایکٹ کے زیر انتظام مدارس کی ریجسٹریشن ہوتی تھی اس ایکٹ کے سے اس ریجسٹریشن کو ہٹا کر پی ایس ڈی پی کا جو سالانہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے اس پر ایک ریٹائر جنڈل کو بٹھا کر ایک پی ایس ڈی پی پروجیکٹ کے احتمام تمام مدارس کی ریجسٹریشن کو کا قانون بنایا گیا جس کی قانونی اور آئینی کوئی حیثیت نہیں پی ایس ڈی پی کا پروجیکٹ کوئی بھی ختم کر سکتا ہے جب وہ ختم ہوگا ریجسٹریشن ختم اور اس ریجسٹریشن سے مختلف لوگوں کو مرعات دی دیں تاکہ ان کو اپنی طرف کھینچا جائے وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے اس سے متاثر نہیں ہوئے ان مدارس کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے الہاق سے الگ کر دیا آج کوئی مدرسہ اس قانون کے تحت ریجسٹریشن کیلئے تیار نہیں ہے اور انشاءاللہ تیار ہوگا بھی نہیں جب ایک طرف علماء کرام ساٹھ لاکھ طلبہ اور طالبات کو تعلیم دے رہے ہیں حکومتی وسائل سے ایک روپیہ لیے بغیر جب علماء کو حکومت ملے گی انشاءاللہ یونیورسٹیز کی تعلیم کو بھی ہم مفت کریں گے اور کسی قسم کا سمجھ ہوتا ہے انشاءاللہ تعلیم پر نہیں ہوگا ہمارے پسلے دور حکومت میں یہاں پر عملاً کالجز تک ہم نے تعلیم مفت کر دی تھی کتابیں مفت کر دی تھی تنقید کرتے تھے وہ آج کال ہمارے دوست ہیں یا بن رہے ہیں یا بنیں گے لیکن پھر جب ہم وزارت چھوڑ رہے تھے ایک سال میں اکام نئے منصوب مواصلات کے اندر جمعیت علماء اسلام نے دی روزگار کے مواقع ہم نے لوگوں کو دی صرف ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر چار ہزار سے زیادہ روزگار فراہم کیا سولہ ماہ کے اندر اور اب ہم جب سیاسی میدان میں اپنی ضمیر کی آواز پر لبیق کہہ رہے ہیں تو سنا ہے کہ ایک درجل سے زیادہ انکوائری جنہوں نے کر لی ہیں لیکن میں قبول کرتا ہوں کہ ہم نے اس قوم کو روزگار دیا اور اللہ رب لی اگر آئندہ موقع دیا اس سے بڑھ کر روزگار دی دیا لا دیا 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 مختی زندہ ہے قلبی مختی زندہ تھا آدمی مختی زندہ تھا آدمی مختی زندہ ہے ہم کارخانہ دار تب کسی سیاست میں نہیں آئے سنتکار تب کسی سیاست میں نہیں آئے ہم ان اکابر اور اسلاف کے پیروکار ہیں جنہوں نے علم کی بنیاد پر اس امت کی ترجمانی کی ہے اس برے صغیر میں پاک و ہند میں انگریز سے بھی ہمارے انہی اکابر نے ہمیں آزاب کیا اور انگریز کے غلاموں سے بھی انشاءاللہ ہم قائد جمعیت کی سرپرستی میں انشاءاللہ جان چھڑائیں گے انشاءاللہ مرعوب نہیں ہوں گے اور جن ہتکنڈوں سے وہ جمعیت علماء اسلام کو مرعوب کرنا چاہتے ہیں تو یہ سلسلے بڑے پرانے ہیں ہمارے اکابرین پر بھی الزامات لگائے گئے جو اس دنیا میں اب نہیں رہے تاریخ ان کو کس کن الفاظ سے یاد کرتی ہے اور ان پر الزام لگانے والوں کو کن الفاظ میں یاد کرتی ہے الزامات لگانا الگ بات لیکن تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اگر جمعیت علماء کا کی نمائندگی سپریم کورٹ میں گئی تو وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کیلئے سپریم کورٹ میں گئی کسی مالی بدونوانی کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ میں اپنی صفائی کیلئے کھڑی نہیں ہوئے اور ہم اس قوم کی نمائندگی کرتے ہیں اس قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے قوم کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے اگر ہمیں اس طرح کی منگھڑک اور جھوٹی انکوائریز میں جب تک ان کے پسند کے نتائج نہ نکل آئے چلاتے رہیں گے تو پھر سن لو یہ جمعیت علماء اسلام کے کسی نمائندگی کو نوٹس نہیں ہوگا یہ اس قوم کو نوٹس ہوگا آپ ایک فرق کو بلائیں گے انشاءاللہ یہ قوم ساری اس جگہ پر کھڑی ہوگا تمہیں جواب دے گی کہ تم کس طرح اپنے مفادات کے حوالے سے اور اپنے من پسند نتائج کے حصول کے حوالے سے اور آج بھی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں قومی اسمبلی کے اندر قانون سازیوں کے متعلق دیگر لوگوں کی میں بات نہیں کرتا ہم پر الزامات لگائے گئے آج اس مجلس میں مختلف تنظیموں کے کارکن بیٹھے ہوں ہیں میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ہم نے گزشتہ پانچ سال اپوزیشن میں گزارے اور اپوزیشن میں آپ کے سامنے ہمارا ہر عمل تھا کہ ہم نے فیدف کی قانون سازی پر جو قوم کے مفاد کے خلاف تھی ہم نے ساتھ نہیں دیا پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا مسلم لیگ نے ساتھ دیا لیکن ہم نے اس قانون سازی کا وہاں پر مقابلہ کیا کیونکہ قانون آئین کہتا ہے کہ قانون سازی وہی ہوگی جو قوم کے مفاد میں ہوگی اور انہوں نے جو قانون سازی کی اس کی جو حرض و غائق بیان کی اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ ہم فیدف کی ڈیمانڈ پر یہ قانون سازی کر رہے ہیں جو بین الاقوامی تنظیم کا ایک زیدی ادارہ ہے آپ کس بنیاد پر اگر ایک طرف آپ اپنے آپ کو خودمختار ریاست کہتے ہیں اپنی خارجہ پالیسی کو خودمختار خارجہ پالیسی کہتے ہیں تو کیوں آپ نے بین الاقوامی ادارے کے ڈیمانڈ پر قانون سازی کی اور وہ قانون سازی جو قوم کے مفاد کے خلاف تھی اور اس میں تمام تنظیمیں شریک تھی اپوزیشن بھی شریک تھی اور حکومتی پارٹیاں بھی شریک تھی ہم چیختے رہے چلاتے رہے وہ تنظیمیں جو بنوچستان کے اندر سبائی حقوق کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں ان کے چند افراد کے علاوہ خیبر پخت انخواہ کے وہ تنظیمیں جو سبائی حقوق کی بات کرتی ہیں ایک دعویٰ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھاروی ترمیم کے ذریعے سبائی خودمختاری کی بات کی اور ہمیشہ سبائی خودمختاری کے حوالے سے وہ اپنے لیے یہ بات بطور اعزاز کے قوم کے سامنے پیش کرتی ہے سنا ہوگا آپ نے جب حکومت کے آخری دن تھے انہوں نے سن کے اندر قرارداد پاس کی کہ اٹھاروی ترمیم میں قومی اسمبلی جو اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے ہم ان کو اختیار دیتے ہیں ایک قرارداد بلوچستان سے پاس ہوئی ایک قرارداد سن سے پاس ہوئی اور قومی اسمبلی کے پاس اختیار آ گیا تھا کہ اٹھاروی ترمیم کے اندر جو اختیارات صوبوں کو ملے ہیں اس میں کون کون سا اختیار وہ اپنے پاس رکھتی ہے اور کون کون سا اختیار وہ واپس کرنا چاہتی ہے مطلق اختیار دے دیا گیا تھا اللہ کا شکر ادا کرے کہ جہاں تحفظ ختم نبوت کا تحفظ قومی اسمبلی کے اندر علماء کی نمائندگی ہوتی ہے وہاں پر صوبائی حقوق کے تحفظ میں بھی جمعیت علماء اسلام قابینہ کے اندر تھی ہم نے قابینہ کے اجلاس کا بائیکارٹ کیا اور ان کو کہا کہ جو آپ کو ضرورت ہے اس وقت ایک کیس ریکوڈیک اور سنڈک کا چل رہا تھا اس کے علاوہ میں نے کہا کہ اگر آپ کوئی صوبائی اختیار مرکز کو دیتے ہیں ہم اس سے پہلے اس حکومت کا دھرن تختہ کر دیں گے ہم حکومت نہیں چل لے دیں گے لیکن اس اختیار کو ہم صوبوں کو واپس کریں گے تب آپ کے ساتھ ہم جتنے بھی دن باقی ہیں وہ آپ کے ساتھ چلیں گے پچتر سال سے زیادہ ستر سال سے زیادہ ہمارے اکابر نے جہاں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تھے تو ان کے ہمسفر ولی خان بابا تھے ان کے ہمسفر عبدالسامت خان اچکزئی صاحب تھے دیگر سوبوں کے اندر دیگر وہ سیاسی زعامات تھے جو صوبائی حقوق کیلئے جدوجہد کر رہے تھے پینٹ سٹھ سال کے بعد صوبائی خود مختاری کے حوالے سے حقوق دیے جاتے ہیں تو ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں جس طرح آج آپ کی ریورسٹیز میں حالات پیدا کیے گئے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ادارے جو صوبوں کے اندر اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہیں صوبائی خود مختاری میں آپ نے ان کو صوبوں کے حوالے کر دیا اس کے لیے کوئی ایسی پالیسی ترتیب دی جاتی ایسا میکنزم بنایا جاتا کہ جب تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے تب تک وفاق اس سے اپنا تعامل واپس نہیں لے گا لیکن یہاں پر حکمت عملی ایسے بنا دی جاتی ہے کہ جو کانون سازی قوم کے لیے کی جاتی ہے اس کے لیے ایسے ہرڈنز کریئٹ کیے جاتے ہیں کہ لوگ بدگمان ہو جائیں اور خود کہنا شروع کر دیں جس طرح کبھی کبھی سنتے ہیں ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں کہ انگریز کا دور اچھا دور تھا کوئی اچھا دور نہیں تھا ہم آزاد نہیں تھے مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی ہم آزاد نہیں ہیں آئین نے ہمیں آزادی دی لیکن ملک کے اندر عملا آئین نافذ العمل نہیں ہے قوانین موجود ہیں لیکن قانون وہاں لاغو ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی کے خواہش کی تسکین پوری کی جائے اور میں نے آپ سے یہ بات جذبات میں آ کر نہیں بلکہ انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم صوبے کی سطح پر دیا تو صوبے کی سطح پر انشاءاللہ تعلیم کو مفت کریں گے اور اگر پورے پاکستان میں اللہ نے موقع دیا تو پورے پاکستان میں تعلیم مفت ہوگی انشاءاللہ تو وہ چیزیں ہیں آپ خود سوچ لیں کتنی یونیورسٹی ہیں اس صوبے میں اس سے آدھی یونیورسٹی ہیں جمعیت علماء اسلام نے اپنے پانچ سالہ دور اقتدار میں بنائی ایفے تک تعلیم مفت کر دی تھی کتنے فیصد ہے جو تعلیمی بجٹ کے لیے مختص کیا جاتا ہے صوبے کے وسائل میں ایک پروجیکٹ کی ضرورت ہے اگر دس پروجیکٹ ہیں ترقیاتی پروجیکٹ تو اس میں آپ ایک پروجیکٹ کو بھی ڈراب کر دے آپ کے پورے صوبے کی تعلیم مفت ہو جائے گی جہاں پر لاکھوں تو ربا کا مستقبل وابستہ ہے لیکن یہاں ایک فرق کے مفاد کا تحفظ تو کیا جاتا ہے لیکن پوری قوم کا جہاں پر مفاد ہو اس مفاد سے سرف نظر کیا جاتا ہے اور پھر وہ سفر اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ جو کام آج ہم نے کرنا ہے وہ بیس سال کے بعد کیا جاتا ہے تو آپ خود سوچیں وقت سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں لیکن بروقت فیصلے نہیں کیا جاتے ہیں جان بوجھ کر سست روی اختیار کی جاتی ہے یہ کیسا آزاد ملک ہے جس کی معیشت آج تک آزاد نہیں ہو رہی آئی ایم ایف کے کرزوں کے حصول کے حوالے سے جب ہم گزارش کرتے ہیں درخواست دیتے ہیں ساتھ میں اتنی قانون سازیاں ہمیں مل جاتی ہیں کہ یہ قانون سازیاں آپ نے کرنی ہے کیوں ہمارے دماغ جمود کا شکار ہیں کہ اگر ہمیں کرزہ نہ ملا تو ہم شاید کچھ نہیں کر سکتے اگر کرزہ نہ ملا تو پھر آپ کے پاس متبادل کیا پالیسی ہے اس کو آج تک آپ زیر غور کیوں نہیں لائے اور یہ وہ طبقہ ہے یہ وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ مذہبی لوگوں کا سیاست سے کیا کام اور اپنی ستر اور پچھتر سالہ تاریخ یہ ہے کہ کبھی ہم جرمنی کو کرزہ دیتے تھے آج یہ بحث ہوتی ہے کہ ہم افغانستان سے آگے ہیں یا ہم افغانستان سے پیچھے افسوس کا مقام ہے آج ہمارے ہمسائے ہم ہمیں زیر بحث بھی نہیں لاتے ہیں کیا یہی مستقبل ہم نے اس نوجوانوں کو دینا ہے بہت ساری باتیں ہیں اور مسائل تو شاید کوئی ایسا مسئلہ ہو جو ہماری زبان سے نکلے اور آپ کی دل دماغ میں نہ ہو بہت سارے لوگ آتے ہیں مسائل کو اظہار کرتے مسائل کے حل اور اس کی تجاویز کے حوالے سے کیا ایجنڈا ہے پاکستان کیا ایجنڈا ہے کیا پالیسی ہے پاکستان کی سیاسی زعامہ کر اور میں سیاستدانوں کو بھی اتنا ذمہ دار نہیں ٹھہرا تھا کیونکہ جو سیاہ اور سفید کے مالک ہیں وہ ہے اگر آج بھی کسی نظریاتی سیاست کا عالم بلند کیا ہوا ہے تو وہ آپ کی قیادت ہے ہماری قیادت ہے اور جمیع علمہ اسلام کی قیادت ہے قلبی مبتی زندہ آدمی مبتی زندہ نارد تکبیر اللہ رکبر نارد تکبیر اللہ رکبر زندہ ہے جمیع زندہ ہے میرے مخترم دوستوں اور بھائیوں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں پارلمانی سیاست کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی کو پارلمانی قوت سے محروم کر دیا جائے پاکستان کے اندر ہماری اسٹیبنشمنٹ کی بنائی ہوئی جماعتیں بھی ہم نے دیکھی پھر ان جماعتوں کو ختم ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا اگر آج بھی جمعیہ علماء اسلام پاکستان میں سیاسی میدان میں اپنا لہوہ لہوہ منوائے ہوئے ہے تو پھر یہ بات آپ کے اور ہمارے لئے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے اقابر نے جس نسب العین کا تعین کیا جو راہ ہمارے لئے متعین کی سو سال ہو چکے ہیں جمعیہ علماء اسلام کو سیاسی محاص پر قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے اور الحمدللہ ہمارے اقابر نے جو امانت ہم تک پہنچائی ہے آج ہم اپنے اقابر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کے امانت میں اضافہ کیا ہے ہم پیچھے نہیں تو ہم نے جدو جہد کرنی ہے متاثر نہیں ہونا نہ ہمارے اقابر متاثر ہوئے ہیں نہ ہم متاثر ہوں گے بلکہ ہمارے ہماری قیادت تو کہتی ہے ہم اثر انداز ہونے والے ہیں اثر قبول کرنے والے لوگوں میں سے نہیں حکومت بنالی حکومت بانٹی گئی بنیادی حق آپ کے ووٹ کا چھینہ ہی ہے چھیٹ لیا ہے تو کیا حکومت بنالی ہے تو کیا غلام کبھی حکمران نہیں بن سکتا غلام کو حاکم کی کرسی پر بھی بٹھا دو تب بھی وہ غلام ہے اور ہمارے حصے میں اگر قوم کے حقوق کی جدجہد آئی ہے کرسی کے بغیر بھی کریں گے حکومت کے بغیر بھی کریں گے اور انشاءاللہ اپنے اکابر سے کیا ہوا یوا دا ہم ہر محاص پر نبھاتے جائیں گے چاہے وہ اسلامی دینی محاص ہو چاہے وہ سیاسی محاص ہو چاہے وہ انتظام محاص ہو جہر پر اللہ رب العزت ہمیں مسئولیت عطا فرمائے گا ہم اللہ کی نصرت سے آپ کے تعاون سے اس سفر میں آگے بڑھتے شرح جائیں گے اللہ رب العزت ہمارے اس سفر کو اس منظور فرمائے میں روایت ہی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ انیورسٹی کے طلبہ ہے اور آپ سے بے تکلف اس لیے بھی ہوں کہ آپ کے اور ہماری عمروں میں شاید اتنا فرق نہیں بلکہ انشاءاللہ یہ جو جو امانت ہمیں آئے ملی ہے اس امانت کو اب ہم اللہ کی توفیق سے آنے والی نسلوں میں منتقل کریں گے میں آپ تمام حضرات کا تہی دل سے شکر گزار ہوں اللہ رب لزت اس پروگرام کو ہمارے لئے بخشش کا ذریعہ بنائے وآخر دعوان الحمد باللہ ہمارے 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 ہمارے